بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں انا محمد امور مجاہد اور آپ دیکھیں ٹرائل ویڈنی تو دوستو یہ ویڈیو میں سپیشل اسٹیلیا کے وزٹ ویزا کے بارے میں بنا رہا ہوں کافی زیادہ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے لوگ کہ ہم لوگ اسٹیلیا کا ویزا خود کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں ہم لوگ اسٹیلیا جا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشل ان کے لئے ہے تو آج میرے ایک کلائنٹ کا ویزا بھی اپرووڈ ہو کے آئے دبائی سے انڈین بھائی ہیں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا میں نے ان کی فائل پرپیر کر کے ان کا میرا ویزا اپلائی کیا تھا تو الحمدللہ آج ان کا اسٹیلیا کا ویزا اپرووڈ ہو کے آگیا ہے تو بھائی اب خیر سے اسٹیلیا موو ہو رہے ہیں تو دوستو یہ بتائیں گے مقصد یہ ہے کہ آں وہ بھائی ویزا اپلائی مجھ سے کروا کے جا سکتے ہیں آپ کو خود بھی ویزا اپلائی کر کے کیوں نہیں جا سکتے ہیں آپ خود بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں مجھ سے بھی ویزا اپلائی کروا سکتے ہیں جی تو دوستو اپنے گوگل میں جانا ہے گوگل کروم میں یا گوگل میں تو آپ نے اسچلیا ویزا سلچ کرنا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے ویزا لیسٹ امیگریشن اینڈ سیٹیزنشپ آپ نے اس پر کلک کر دینا اسچلیا کے لیے ایسے آپ کے ثمدے ونڈو اوپن ہوگی ٹھیک ہے آپ نے چوز کرنا ہے سب کلاس 600 ویسٹر سب کلاس 600 اس طرح اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا جو پیریاد ہوتا ہے یہ ایک سال کے ویریڈیٹی ہوتی ہے اور ون نائنٹی فائیو آسٹریلین ڈالر اس کی فیس ہوتی ہے تو آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے اپلائنگ آؤٹسائٹ آسٹریلیا تو ویزا کی جو ہوتی ہے اسٹی وہ تین مینے کبھی دے سکتے آپ کو چھ مینے کبھی اور وان یر کبھی دے سکتے آپ کو اپنے ڈیٹیلز پر کلک کرنا ہے اس طرح آپ یہ کلک کریں گے تو یہ اس کی کوئی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اپنے پلائنگ بھی کلک کرنا ہے ایسے ہمارے سامنے ایک ایسی وینڈو اوپن ہو جائے گی جیسے دوستو ہمارے سامنے کس طرح کا پیج اوپن ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس امیگریشن کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے یہ کریئیٹ این اکاؤنٹ کو کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس آل ریڈی ہے اپنی آبی لیزرنے پاسوٹ ڈال کے لوگن کرنا ہے تو میرے پاس ہے آل ریڈی میں ڈرگلی اس کو لوگن کروں گا جیسے دوستو میرے پاس بھی اکاؤنٹ نہیں تھا تو میں نے دوبارہ اکاؤنٹ کریئیٹ کیا ٹھیک ہے ہم کونٹینیو کریں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ کے اوپن ہوگا پیج جیسے دوستو یہ اس طرح ایک اوپن پیج ہوگا اپلیکیشن فورا ویسٹر ویسٹر شورٹ شوٹ شوٹ ویزا اپنے ترمیان کنڈیشن پر اگری کر کے نیکسٹ کر دینا کیسے آؤٹسائیڈ یعنی کیسے آؤٹسائیڈ یعنی کیسے آؤٹسائیڈ اپلیکیشن آپ کر رہے ہیں آپ نے کرنا یایس کون تھی لوگیشن ہے تو آپ نے در کنڈری کا سلیکٹ کر لینا ہے جیسے میں ہوں اس ٹائم جورجیا میں ٹھیک ہے میں نے جورجیا سلیکٹ کر دی لیکل سٹیٹس آپ کا کیا ہے سیڈیزن ہے آپ پرمنٹ ریزیڈنٹ ویسٹر شوٹ ویزا میں یہاں پہ ہوں پرمنٹ ریزیڈنٹ ٹھیک ہے اور یہاں آپ نے اپنی ویزے کی ایکسپائیڈی ڈیٹ وغیرہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اپنے لوکیشن بتانی ہے آپ کی طرح رہتے ہیں اور ایکسپائیڈی ڈیٹ آپ کی کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ نے لکھ لینا ہے جیسے دوستوں میں نے اپنی لکھ لیا ایکسپائیڈی ڈیٹ اس میں پوچھا آپ کا پرپس کیا ہے آنے کا اسٹریلیا میں تو میرا ہے ٹوریزم سٹیم کروں گا ٹھیک ہے تو پوچھا جی آپ کئی ریزن کی اسٹریلیا میں آنے کی بزنس ٹوریزم فیملی ویڈٹ میرا ہے ٹوریزم میں ٹوریزم ہی کروں گا آپ گروپ کی ساتھ اپلائی کر رہے ہیں آپ نے کہنا نہیں یہاں پہ دوستو آپ نے اپنی ٹراؤرنگ ڈیٹ لکھنی ہے کہ آپ کے اس ڈیٹ کو جان رہا تھا اسٹریلیا تم پہنی یہاں پہ دیٹ لکھ لیتا ہوں جی تو دوستو میں آپ نے اپنی ڈیٹ لکھنی ہے آپ یہاں پہ پوچھے جو آپ کا پاسپورٹ ہے کوئی سپیشل قسم کو تو آپ نے کہنا میرے پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ نے نیکسٹ کر دینا اس کے بعد اس کے بعد تو آپ سے نام وگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں یہاں پہ نام دینا ہے آپ نے اپنا فرس نیم جنڈر ڈیٹ و برد پاسپورٹ نمبر کنٹری و پاسپورٹ نیشنلیٹی جو آپ کی ہے وہ پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ پاسپورٹ کنوں نے ایشو کی ہے وہ لکھنا آپ نے آپ نے اپنا نیشنل آئیٹی کارڈ نمبر دینا ہے جو آپ کا ادھار کارڈ یا پاکسنین شراختی کارڈ ہے وہ نمبر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس سچیڈیا کا کوئی کارڈ وغیرہ ہے یا آپ کوئی اس کے آسپورٹ کی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے ادھر وائز آپ نے نو کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پلیس و برد دینی ہے آپ میرے جائیں سنگھ کلے آپ نے ریلیشن کا اپنا لکھنا ہے اگر آپ کا کوئی دوسرا نام ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے نہیں ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے سیٹزنشپ میں آپ پاکسنین سیٹی گنا ہے آپ سیلیکٹ کریں گے یس کر کے اگر آپ کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ ہے آپ کے پاس تو آپ نے نو کرنا ہے اس میں آپ سے پوچھا آپ نے پہلے کبھی اسٹریلیا میں پریول کیا ہے تو آپ نے کرنا ہے نو اگر کیا تو یس کریں گے اور آپ سے دوسرا میں پوچھا ہے کہ آپ کبھی اسٹریلیا کا ویدہ پلائی کیا تھا اگر آپ نے کیا تھا تو yes کرنا ہے اگر نہیں کیا تھا تو no کریں گے اگر آپ کے پاس سچیلیا کا grand number ہے تو آپ نے سچیلیا کا grand number دینا ہے اگر آپ کے پاس ہے اگر نہیں تو آپ نے no کرنا ہے اس میں آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی اور passport or travel document آپ نے no کرنا ہے اور other identity documents آپ نے no کرنا ہے اور نیچے جب health examination یہ آپ لوگوں کے لئے نہیں یہ ان کے لئے ہے جو study visa پہ جاتے ہیں اگر آپ study visa پہ جا رہے تو آپ yes کریں گے otherwise آپ no کریں گے کیونکہ آپ ویسٹر ویسٹنگ کے لئے جا رہے ہیں جی تو دوسرے جو data ہے اس کے بعد آپ پیل کرنے کے بعد آپ کے بھی next option آئے گی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں آپ کی information correct آپ نے yes کر دینا کیونکہ میں نے تو فرض ہی لکھا سارا تو اسی میں میں yes کروں گا آپ لوگوں نے اپنے genuine لکھنی data اور آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے data کو کہ data کو incorrector نہیں آپ کا یہ total only space جاتے ہیں جن میں سے پہ میں 5th space پہ ہوں پوچھے جی آپ کے ساتھ کوئی friend وغیرہ کوئی ساتھی ہو رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے آپ کے ساتھ آپ نے کہنا no اگر جا رہا ہے تو آپ yes کریں گے تو آپ سے اس کیوں detail مانگے گا میں no کروں گا کیونکہ میں اکیلا ہی travel کر رہا ہوں تو اس میں پوچھا جی آپ کونسی country میں residence ہیں اور اگر stage and government آپ سے interview لینا چاہتی چاہے تو آپ کہاں پہ interview دیں گے کونسی embassy وغیرہ میں آپ نے اپنا residential address دینا یہاں پہ یہاں پہ آپ نے اپنا contact number دینا ہے poster address دینا ہے آپ نے آپ کا residence اگر سیم ہے تو آپ نے yes کرنا اگر نہیں تو آپ نے new address دینا ہے تو میں یہاں پہ جلدی سے fill up کرلوں سے جی تو دوستوں میں اپنا data fill کرنے کے بعد next کر دیا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے جو application fill کر رہا ہے آپ کر رہا ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے تو اگر آپ روڈنگ ورہا ہے اس e-mail پہ آپ کو وغیرے کے notifications چاہیے تو آپ نے کہنا جی جو آپ نے e-mail دیا ہوگا ادھر آپ نے وہ select کرنا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کوئی family member ہے جو آپ کے ساتھ australia میں جا رہا ہے یا australia کا permanent relationship ہے تو آپ نے no کر کے next کر دینا اس کے بعد پوچھ رہا ہے جی آپ کتنے عرصہ australia میں رہنا جاتے ہیں بار اب دوبارہ آجانا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ نے yes or no کرنا ہے آپ کو period کتنا ہو چاہیے تین منت سکس منت یا یا پیٹر آپ ثری منت select کیجئے گا کیونکہ اسی ویزا ریشوں کے اچھے chances ہو جاتے ہیں آپ کو ویزا ملنے کے اس کے بعد پوچھے جی آپ نے کب آنا اسٹلیا تو میں ہونے کہہ رہا میں آس اکتوبر کو آرہا ہی کہ آپ اسٹلیا سے جانا پھے واپس میرا دست دن اسٹلیا میں دست دن ہی سریک کروں گا ٹھیک اس پوچھ رہی اپلیک 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 کو پتا کہ آپ نے انٹری کرنی اسٹلیا میں یاس کرنا ہے پر آپ ریزن بتانی ہے اگر نہیں بتاتا تو نو کر دینا اس میں نو بتا دے نو کر کے ریزن لکھ سکتے کہ میں ٹور ریزم پرپیس کے لیے آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو نہیں بتا آپ رفلی بتا سکتے ہیں پر آپ ٹور پرپیس کے بھائی آنا چاہتے ہیں اگر آپ پتا ہے تو آپ دے بھائی دے پر پوچھ رہے آپ study کر رہے تو نو کر نو آپ کوئی فرین فیمیلی اس چیلی میں رہتے تو نو کر دینا گی اس کو پر آپ سے پوچھ آپ کا employment کا status کیا آپ کام کیا کرتے آپ آپ اپنا بزنس ہے آپ unemployed ہیں آپ retire یا student ہیں آپ کسی کے پاس job کرتے ہیں employed آئے گا تو میں اپنا میرا business میں self employed کروں گا اس میں پوچھ رہا جی آپ کیا آپ کا status ہے managers ہے professionals technical sales person ادھر ہے تو میرا ادھر ہے تو ادھر اپنا لکھوں گا ٹھیک کمپنی کا نام کمپنی کب میں نے join کی تھی address کمپنی کا کونٹاک ڈیٹیل کمپنی کی e-mail وغی یہاں پہ میں دوں گا تو میں پھٹا پٹ اس کو فیل کر رہا تو دوستو next step میں پوچھ آپ کو financial کون sport کر رہے آپ کھو اپنے ملے بالا تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے میرے پاس cash ہے میرے پاس bank statement credit card جو پی جیز whatever یا یہاں پہ مینشن کر رہا میرے میرے پاس credit card bank statement ٹھیک ہے اس کے میں کر دوں next تو آگے آپ سے پوچھ رہا جی آپ کبھی اس passport کبھی کسی اور country میں گئے ہیں آپ سے health decoration پوچھ رہا آپ کو مسئلہ بغیرہ تو نہیں ہے تو آپ no کر دینا سب کو ٹھیک ہے no کر کے آپ next کر دینا اس پاس آپ سے character کا پوچھ رہا آپ کو criminal activity تو نہیں کی ہے آپ deport تو نہیں ہوئے تو no کر دینا ان سب کو no ہی آپ نے کر نا ہے ٹھیک ہے اس ہاری opening کو اپنے no پر کلک کر کے next کر دینا اس کے پاس آپ سے پوچھیں آپ کے پاس estelia کا visa ہے اگر ہے تو yes کر کے details دیں اگر نہیں تو no کر نا اور آپ کبھی اور country میں گئے تو no کر دینا اگر آپ کو visa refuse ہوا ہے تو yes کر دینا اگر نہیں تو نہیں کر دینا آپ نے ٹھیک ہے آپ نے اس کو next کر دینا ہے اگر ان کے سب سب سے last میں آنا ہے اگر آپ کی نہیں اپلیکیشن کریکٹر اپنے پریویس میں چلے جانا تو لہٰذا میں کروں گا next کیونکہ میں سارا کو چکی ہے تو میں next کروں گا جی تو دوستو last step میں آپ سے آپ کی ڈاکمنٹ سمانگی گیا ٹھیک ہے آپ کا پاسپورٹ کی پیچر دینی آپ پی اور آپ کے جو بھی پریویس ٹرائیویس وہ اپنے ایویٹنس دینا ہے اگر اپنے فیملی سیٹیفیکیٹ اپنے وہ اپلوڈ کرنا ادھر وائز نہیں کرنا اس option میں دوستو آپ اپنا ٹرائیل پلائن دینا یا ریٹرن ٹکٹ شو کرنی بک ٹیکس ڈوکمنٹ آپ اس طرح کی چیز اپلوڈ کرنی ہے کیونکہ میں جورجی سے ٹیویس ریزی ریزی اگر ہے تو آپ پاکستان کی ڈوکمنٹ کریں گے اور اس میں آپ سے پوچھیں کی آپ اپنی اپنی اپنے ایویٹنس دینا کیونکہ اپنا بیزنس ہے اپنے بزنس کی ڈاکومنٹس لگانے اگر آپ امپلوئیڈ ہے تو آپ نے اپنی کمپنی کا انو سی اور ورک کونٹیکٹ کے ہاں پر اپلوڈ کر کے نیکس کر دینا اس کے پاس آپ کے پاس جو اپشن آئی گی آپ نے فیس پیمنٹ کرنی ہے سٹیلین ڈالر تو اس کے پاس آپ کو ویس اپلائی ہو جائے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیے ہوگی آپ کو سارے سٹیپس کلیئر ہو گئے ہوں گے اسٹیلیا کے بارے میں اور ڈاکومنٹیشن کے بارے میں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی کیس پوٹنگ میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا لیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری نئی سے نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنسکے تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ